موسیقی پاکستان آرمی کے بارے اس وقت سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جنگ کوئی جیتی نہیں اور الیکشن کوئی ہارا نہیں یہ سچویشن ہے اور آرمی کا یہ کام ہے جب بٹوارہ ہوا تھا بھارت کا اور پاکستان بنا تھا تو ایک ہی آرمی تھی ایک ہی اس کا اوریجن تھا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بھارت کی آرمی تو پرفیشنل رہی اور پاکستان کی آرمی اس راستے پہ چل پڑی جس راستے پہ اس وقت ہیں آج ہماری باتشیت ہوگی بہت ہی امپورٹنٹ گیس کے ساتھ بھارت کی آرمی کے ویٹرن ریٹائیڈ لیفٹنر جنرل پی آر شنکر جی کے ساتھ میں ان کا سواگت کرتا ہوں سر بہت بہت سواگت آپ کا تینک یو آپ نے بلائے ٹیک ٹی وی کے اوپر بہت دن کے بعد ہمارا ملاقات ہو رہا ہے اور آپ نے ایک دلچسپ مدہ رکھا ہے پاکستان آرمی نے جنگ کبھی جیتا نہیں الیکشن کبھی ہارا نہیں تو انٹرسٹنگ ٹاپک آپ آگے پڑھتے ہیں جی جی تینک یو سر آپ کا خود جو خود کا جو یوٹیوب چینل ہے گنر شاٹ وہ بھی اب بہت مقبول ہوتا جا رہا ہے ایک طرح کا وہ تینک ٹینک بھی ہے اور ڈائلوگ کا پلیٹ فارم بھی ہے اس پہ بھی آپ یہ باتشیت کر رہے ہیں تو سر میں نے پریچے میں ایک بات کی تھی کہ کہ پاکستان آرمی کا اوریجن تو وہی جو بیٹش آرمی کا سٹرکچر تھا اور ایک ہی آرمی تھی بھارتی آرمی پاکستانی آرمی بھارت کی آرمی پرفیشنل رہی اور دن بر دن پرفیشنل سے پرفیشنل ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان کی آرمی نے دیش کو اور خود کو اس حال تک پہنچا دیا تو سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے پاکستان آرمی پہلے دن سے کافی پولٹیکل رہا ہے کیونکہ you know the thing with پاکستان کی ان کے پاس کوئی پولٹیکل آئیڈالوجی نہیں تھا جو پاکستان بنا تھا they had a religious ideology they didn't have a vision for the nation in the absence of a vision and the clear political ideology see what will pakistan be so the pakistan army came into prominence and the leaders of pakistan didn't know which direction to take pakistan into their only direction was how to be anti india this halat may the leaders didn't live up to what their promise was and over a period of time the pakistan army got involved in the the politics of pakistan and today pakistan army is the biggest political player in pakistan so on the other hand in india we had leaders who had a vision for the nation and in that vision the army was to safeguard the nation and not run the nation so this halat may the indian army kept on to a professional track and remained professional and allowed the nation to grow under the political dispensation so that's the main difference why this has happened and where pakistan is today because even now if you look at the election two days ago i mean uh you know 8th october ko and there are results that are in which way it has been gone but pakistan army still wants to run the nation through the politically right and it has got and this is amplified by the fact that three days ago we had a certain number of countries in October. so i mean the chief of army staff possible to future foreign we had to have a vision for the nation here ہمارے یہاں کوئی بھی چیف آرمی نیوی یا اے پوس کا ایسے کوئی سٹیٹمنٹ پوٹ آٹ کریں یہاں فرق ہے جی سر آپ نے ٹھیک کہا کہ بہت فرق ہے صرف اس معاملے میں فرق ہی نہیں بہت سارے اور آہ حوالوں سے بھی بہت فرق ہے سر آہ بھارت کی آرمی آہ کے جو لیفٹین جنرلز ہوتے ہیں ان کے ہمیں نام بھی بہت زکار نہیں پتا ہوتا اور پاکستان میں وہ ایک طرح سے سیلیبرٹیز ہوتے ہیں پھر سر آپ جیسے جو جنرلز ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اتنی سادہ ڈاؤن ٹو ارث زندگی گزارتے ہیں ایون جب آپ سروس میں بھی ہوتے ہیں سر آپ بہت ہی ڈاؤن ٹو ارث اور سادہ زندگی گزارتے ہیں لیکن آپ کو جب پاکستان کے آہ بارڈر کی طرف دیکھتے ہیں اس پار آپ کو تو یوں لگتا ہے کہ جیسے شاید یہ پرنس ہیں کینگ ہیں تو یہ بھی فیلنگ آپ کے ساتھیوں کو آپ کو کبھی کبھی ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے کیونکہ جب ہم اس سائٹ دیکھتے ہیں اور کافی دیکھ چکا ہوں میں لسلی کے اوپر اور باقی نیچے پارڈر کے اوپر جب ہم وہاں دیکھتے ہیں بہت بڑا فرق ہوتا ہے بہت بڑا فرق ہے ان کے پاکستان ایوان کے جوانوں اور ہمارے جوانوں کے بیچ میں اور وہی فرق آپ کو پتا ہے ہمارے جوان آپ کے مطلب ہے ہمارے جوان goodness ready they're well looked after they are taken care of ہمارے officers جاتے ہیں on post visit کرتے ہیں ہمارے generals جاتے ہیں visit کرتے ہیں اور دیکھ بال کرتے ہیں اتنا ہمیں اس سائٹ سے دیکھائی نہیں دیتا ہمیں صرف یہ مرا تجربہ ہے یہ ہمیں صرف یہ ہے کہ پڑھتے ہیں کہ ان کے آفسرز جو ہیں وہ تھوڑا پیچھے رہتے ہیں اور تھوڑا شان اور شوقت شوق کی چندگی گزارتے ہیں پیسہ زیادہ ہوتا ہے ان کو پلوٹ وغیرہ مل جاتا ہے پیسہ بنانے کے طریقے مل جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا میرے خیال میں تھوڑا لیڈرشپ میں پرابلم ہے and that's the farak میرے کو ابھی بھی یاد ہے جب میں ایک when I was a young officer میرے ساتھ کے جو seniors جنہوں نے پاکستانی prisoners of war 71 کے ان کے ساتھ باتشیت کیا ہے تو انہوں نے بولا sir انڈین officers اور پاکستانی جوان اگر مل گئے تو کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا اور تب سے ابھی تک حالت بدلا نہیں حالت ایک طریقے سے بدلا ہے ابھی انڈین آرمی offices اور انڈین جوان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور میرے خیال میں پاکستان آرمی نے اپنے جوانوں کو بھی خیال کرنا تھوڑا چول بھیות ہے میجور پرک پاکستان آرمی which fights to lose it has lost all its wars and the indian army has never lost a war except 1962 when you know different circumstances were different 47 65 71 kargil war proxy war proxy war was in jnk and we had heavy insurgency in the northeast اس کے باوجود ابھی دونوں تقریباً قتم ہوئے ہیں and that is goes to tell how professional indian army is how professional indian army soldiers are in fact our soldiers are the best in the world میں فکر کے ساتھ بول سکتا ہوں اور ہم اپنے soldiers کے لئے مرتے ہیں we lead our soldiers and our officers young officers میں بہت جوش ہے اور ہمارے middle level leaders اور senior level leaders میں یہ کی چیز ہے کہ we should do our best for the nation so یہ ہے ہمارا view point and یہاں فرق آ جاتا ہے پاکستان army اور indian army کے بیچ میں آپ کو کبھی اپنی سروس کے دوران اور اب retirement کے بعد کبھی جلن محسوس نہیں ہوتی کہ وہاں تو army کے officers جو ہیں وہ کروڑوں رپوں کے بڑے بڑے پلوٹس لے رہے ہیں اور ان کی زندگی کا جو protocol ہے وہ beyond imagination ہے تو ادھر تو بھارت میں جو army جنتا ہے وہ صرف اور صرف اپنے means پہ گزارہ کرتی ہے اور content ہے خوش ہے پرفیشنلی سرب کرتی ہے تو میں ایسے ہی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ہمارے views بھی جاننا چاہتے ہیں کبھی بھارت کے بڑے بڑے آرمی officers کو کبھی جلن پیدا نہیں ہوئی کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے ہم نے آج تک اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں کیونکہ let me الٹا بات کرتا ہوں میں پہلے پہلے پاکستان army کے بارے میں بات کرتا ہوں ہم سب کو پتا ہے پاکستان آرمی میں کروڑوں کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس ان کو دیا جاتا ہے اور ان کو ان کا miltry بزنسز ہیں ان کا ڈیفرنس ہاؤسنگ سوسائیٹیز وغیرہ ہیں ان کا you know their main occupation is shelling property and buying property وغیرہ وغیرہ بات یہ ہے دیکھئے ان کے پچھلے پانچے چیفز کو دیکھئے وہ کوئی پاکستان میں نہیں رہے ہیں کوئی رہا ہے has he stayed in پاکستان after going out شاہد پاریز مشرف کیوں نہ ہو کیانی کیوں نہ ہو یا رحیل شریف کیوں نہ ہو یا باجوا کیوں نہ ہو یہ سب پاکستان کے باہر جاتے ہیں اور آپ نے اتنا پیشہ کما لیا اور یہ جان کے اپنا دیش میں نہیں رہ سکتے ہو یہ ایک عجیب بات ہے اور ان کے جتنے لیڈر ہیں آپ اُلٹا دیکھیں یہ پرائیم منسٹر بنتے ہیں پہلے جیل کے اندر جاتے ہیں پھر پرائیم منسٹر بنتے ہیں پرائیم منسٹر قتم ہوتے ہی ہیں لیٹر پناہ قتم ہوتے ہی ہیں پھر واپس جیل کے ذریعے باہر جاتے ہیں تو یہ سمتھنگ شپرید سمتھنگ ہونی ہم تو اپنے گھر میں رہتے ہیں ہم اپنا دیش کو سیوہ کرنے کے بعد ہم اپنے ہوم ٹاؤن میں ویلیج میں یا چوزن پلیس آف ریزیڈنس میں جا کے بازتے ہیں اور کچھ دیش کے لیے کرتے ہیں اور عمومن ہر آرمی آفیسر ہمارا دیش کے لیے کچھ کرتا رہتا ہے آفٹر ریٹائرمنٹ جیسے میں نے ترائی کر لیا تھا آفٹر ریٹائرمنٹ کچھ کرنا ہے تو میرے کو موقع ملا آئی ایٹی مدراس میں آکے آئی ایسا پروسسر ایرو سپیس انجیریرنگ میں پڑھانے کے لیے میں پڑھاتا ہوں اور بچوں کو تعلیم دیتا ہوں تاکہ وہ کل دیش کے شیوہ کریں اس کے لیے ڈیش کی اور ایٹی پڑھانے کے لیے میں بہت خصوصی است سکھلا ہوں جو ہمارے ڈیش میرے پڑھانے کے لیے آفٹر ملک Ps چاہobi Die go into defense production, owes 보세요 To build capacities They go into academic institutions There are many such things There are management As corporate leaders They go back, Give back to society what they have got during service کیونکہ میرا ماننا یہ ہے اور بہت لوگ ہمارے اندر میرے ایج کے ماننا یہ ہے کہ ایک جمعنے کے بعد we have to give back to society we have to give back to our country کیونکہ دیش نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اور یقین من یہ ہمارا دیش جو دیتا ہے ہمارے لیے بہت اچھا ہے تخولیت اچھے ہیں کانا پر اچھا ہے رہنے کے لیے اچھے جگہ مل جاتا ہے پہنے کے لیے اچھے کپڑے مل جاتا ہے آپ کے رسیتلمنٹ کے لیے پینشن وغیرہ انہیں ہوتا ہے ویسے تو اس کا کوئی حد نہیں ہوتا بہت اگر سچی دیکھا جائے تو it's enough to live a comfortable life and in fact I will say more than a comfortable life after you retire from service it's not extravagant like in the case of Pakistan it's comfortable اور اس کی وجہ سے I get respect wherever I go جہاں بھی میں جاتا ہوں انڈیا میں کسی پردیش میں جاتا ہوں جب میں بولتا ہوں کہ بھئے میں ایک ریٹائرڈ آرمی آفسر ہوں تو بہت عزت ملتا ہے اور جب میں ان کو پتا چلتا ہے کہ میں ایک جنرل ہوں تو عزت اور بڑھ جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے میرے کل میں نہیں ہوتا اس طریقے سے ہم نیوز پیپرز میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور سوشیل میڈیا میں سنتے ہیں میرے کل میں ان کو عزت نہیں ملتا اور ایک فوجی کو عزت سے بڑا اور کچھ نہیں ملتا میں تو آٹلری کا ہوں آٹلری میں ہمارا نعرہ ہے ہمارا موٹو ہے سروتر عزت تو اقبال عزت تو ہم گر عزت کے ساتھ جاتے ہیں اور زندگی عزت کے ساتھ جیتے ہیں سو اس کے بارے میں میں تو بہت پاکر ہیں کہ we are well taken care of by our society سر آپ نے بات کی عزت کی تو آپ نے کہا کہ ہمیں یعنی بھارت کے آفیسرز کو اپنی سروس کے دوران بھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی عزت ملتی ہے پاکستان کے آرمی آفیسرز کے بارے میں جنتہ سے پاکستان کی سن لیجیے سوشل میڈیا پہ آج دیکھ لیجیے میڈیا میں جو بہت کنٹرولد ہے وہاں پہ بھی بڑے طریقے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ کام غلط کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے سر پاکستان کی آرمی کی ایلیٹ کو ٹاپ براس کو یا ایون عام آرمی کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ ان کو عزت نہیں مل رہی وہ اپنے انٹرس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اپنے جو جوڑ توڑ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں مینورنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو اس کا قارن سر آپ کو کیا سمجھاتا ہے؟ اس کا قارن صرف گریڈ ہے اور کچھ نہیں بول سکتا ہوں دیش کے لئے کچھ کرنا چاہیے دیکھیں یہ ایک خواہت ہے نا پاکستان is an army with a nation right انڈیا is a nation with an army so army works for the nation whereas پاکستان میں the nation works for the army تو ان کو ایک sense of entitlement ہے وہاں کہ بھئی یہ ہمارا حق ہے اور کچھ حد تک آپ دیکھئے عمران کان کا نارا ہاں حقیقی آزادی کے بارے میں بہت ہے کیا حق مانگ رہی ہیں وہ لوگوں کا حق اور وہ لوگوں کا حق میرے قیل میں یہ پاکستان آرمین نے چھین لیا کافی حد تک وہ آج کے دیکھیں ان کا الیکشنز جو ہوئے ہیں اس میں ان کا ایکچال جو الیکشنز میں جو لوگوں کا رائے لوگوں کا مت جو دیا ہے انہوں نے اس کو تو آگے باہر آنے نہیں دیا ابھی تک کوئی بھی نیوز پیپر پڑھ لیجے کسی دیش میں آپ پاکستان کو چوڑ دیں کسی دیش میں آپ پڑھ لیجے کیا پاکستان کا الیکشنز فیر ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں کیا was there fixing and rigging there was fixing and rigging who's done the fixing and rigging یہ پاکستان آرمی نے کیا ہے at the end of the day کیا پاکستان آرمی چاہتا ہے کہ لوگوں کے مرضی کے مطابق گورنمنٹ بنے نہیں بننے دیتے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ اچھا ہو یا نہ ہو وہ دوسری بات ہے پر لوگوں کا رائے آنا چاہیے right تو آپ یہی نے یہ آپ میں نے ایک ہفتہ پہلے دیکھا تھا کہ you know after all آپ دیکھیں کسی نے ایک party less elections بھی کروایا تھا ایک آرمی چیف نے پاکستان کے اندر کچھ سال پہلے پچھلے elections میں بھی fixing ہوا ہے تو پاکستان آرمی میں یہ ایک قطع بن گیا ہے کہ وہ جو چلانا چاہتے ہیں دیش کو دیش کو آگے بڑھنا نہیں چاہتے ہیں بڑھانا نہیں چاہتے ہیں بولتے ہیں بڑھانا چاہیے پر میرے اکیال میں ان کا you know ان کا actual reason ہے how to keep power intact with پاکستان آرمی and not let it go جس دن یہ پاکستان آرمی lets their power go and gives it to the people اور people can you know vote anyone whom they want into power چاہے وہ اچھا کرے اور نہ کرے then پاکستان صدر جائے گا وہ فقتہ ہے ایک prime minister ہو ایک term کے لیے ہو یا دو term کے لیے کیوں نہ ہو وہ ٹھیک نہ چلائے بٹ آکر چلے گا یہ تو اتحاس ہے کسی پاکستان کا prime minister آج تک اپنا tenure پورا نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیوں حالت بگڑ گیا کیوں فوج ان کے ساتھ کھڑا ہو کے یہ نہیں بولا کہ آپ یہ کہجئے ہم آپ کے ساتھ نہیں اور کیوں ہر وقت پاکستان آرمی نے آکے بولا کہ آپ ہٹ جاؤ ہم ہم ٹیک اور کر لیں گے یا ہم ایک کسی اور کو نیوک کریں گے ایک ہائیبریڈ ریجیم میں یہ تو ان کا اتحاس میں ہے these are the fundamental problems the attitudinal difference is the difference between indian army and pakistan میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان آرمی کا ہی یہ mindset نہیں ہے صرف مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پوری جنتہ کا mindset ہے کہ democratic values کے ساتھ جنتہ نہیں جڑی ہوئی چاہے وہ politicians ہوں چاہے وہ وہاں کا academia ہو چاہے وہاں کے میڈیا کے لوگ ہوں میں majority کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے اور ہم نے دیکھا آہ during the past 76 years پاکستان آرمی کے لیے بہت حمایت رہی ہمیشہ جنتہ کی طرف سے بھی میڈیا کی طرف سے بھی انٹیلیجنشیا کی طرف سے بھی جب بھی یہ ڈائریکٹ آہ رول میں آئے ان کے لیے مٹھائیاں بانٹی گئیں یہ پہلی بار ہے کہ عمران خان کے جانے کے دو سال آہ کے آہ عرصہ میں عمران خان کے سپورٹرز جو اوور ویلمنگ ہیں پاکستان میں وہ ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا اس سے پہلے تو عوام نے بھی ان کو بہت اپریشیٹ کیا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا جو اوورال مائنسیٹ ہے اس کے ساتھ پاکستان آرمی جڑی ہوئی ہے دیکھیں کسی دیش کا ایک مائنسیٹ کے شاتھ ہی آرمی بھی آتا ہے نا آرمی باہر سے تو نہیں آتا وہ ہی لوگ ہیں پہلے پہلے سے ہی یہ پرابلم رہا ہے پاکستانی پولٹی کے اندر کہ وہ لوگوں کے لئے کچھ کرے پاکستان کوئی ایسا ہے پاکستان وہ وہ ایک تکہترین کیوں پہلے پاکستان آرمی پر آمی جیسیٹ کیا پاکستان آرمی پاکستان آرمی پاکستان آرمی اس کا دیکھم اس کا ستاکہ ہے اس نے اس کے ساتھ دیا تو اگر آپ کو دیکھر دیا اس کے ساتھ پر آیوب کان جو دیگر آیوب کان دیگر کان کردام long time the thing broke only when the defeat of 1971 took place at that time they got buto into power the political entities and institutions never stabilized the army kept getting stabilized موسیقا حرکتا ہے پاکستان میں اگر آپ یہ ہسٹری بھی دیکھیں گے تو جب بھی پاکستان میں ستہ میں خیر بدل ہوا ہے جب بھی پاکستان کے لئے موقع ٹھیک نہیں ملا تو عوام کو بھی یہ کانفیڈنس نہیں ہوگا ان کے اوپر تو عوام فوج کی طرف ہی دیکھے گی ہمارے دیش میں آپ کو بھی دیکھے گی جو بھی دیکھے گی دیش کے لوگوں نے مت دیا ہے جو بھی دیکھے گی موقع پاکستان میں کبھی ملا نہیں اور پاکستان آرمی نے کبھی ان کا پولیٹیکل سسن کو دیا نہیں اگر نہیں دیا تو نیچورلی لوگ جو ہیں وہ اپنے پولیٹیشن کے اوپر بلیو نہیں کریں گے اور پاکستان آرمی جب بھی ٹکو اور کیا ان کو مٹا ہی پانتے تھے ٹکو اور دیکھے گی جو اگر کبھی اس ایک تیرینی ت ہو گی جو بھی دیکھے گی اگر پاکستان آرمی کبھی دیکھے گی اسید ویدی کریں جو بیٹا گیا جو اسید پاکستان آرمی اسید وزار رہند اسید وزار رہن اسید وردا اگر مطاق کر کبھی سب پاکستان آرمی اسید وقت کبھی نہیں لیا اسی لیے یہ problem ہے and that's how it is. جی سر آپ نے بھارت میں economic reforms کی بات کی جس سے economy بالکل بدل گئی اور آج بھارت دنیا کی چوتھی پانچمیں بڑی economy ہے. اب پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ economy کو بھی direct آرمی چیف آسم منیر اس کو کنٹرول کر رہے ہیں اس کو راہیں دے رہے ہیں ابھی کچھ مہینے پہلے پاکستان کے اس وقت کی پی ڈی ایم کی سرکار کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوا ہے یہ اس کے لیے ہم یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اور پوری سرکار آرمی چیف کی بہت شکر گزار ہے کہ ان کی کوششوں سے ایسا ہوا ہے ابھی بھی یہ لگ رہا ہے کہ جو بھی سرکار بنے گی الیکشن تو ہو گیا جیسا تیسا بھی ہوا اور اس کے نتیجہ میں جو فنانس منسٹر آئے گا وہ آرمی چیف کی مرضی کے آئے گا پرائم منسٹر تو ان کی مرضی کا آئے گا ہی مگر ایون فنانس منسٹر بھی ان کی مرضی کے آئے گا اس سے پہلے جو فارن پولیسی ہے وہ بھی پاکستان آرمی ہی چلاتی ہے ڈیفنس تو چلیے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ان کا شعبہ ہے تو کیا اب پاکستان آرمی کو اتنا بھی ٹرس نہیں ہے کسی انسٹیوشن پہ کہ وہ فنانس بھی چلا سکیں آپ نے پیچھے بات کی کہ انسٹیوشن نہ بنے پاکستان میں بھارت میں انسٹیوشن بنے تو کس نے انسٹیوشن نہیں بننے دیے کیا اس دیش کے مائنسٹ نے نہیں بننے دیے سب ہی نلائک تھے وہاں کے لوگ اور اب فنانس کو بھی ٹیک کر رہے ہیں آرمی چیف تو یہ آرمی کا کام ہوتا ہے سر کسی بھی دیش میں دیکھیں دیش تو نلائک نہیں ہو سکتا دیش کے لوگ تو اچھے ہی ہوتے ہیں لوگ کہیں بھی جو تو اچھے ہی ہوتے ہیں آپ محول جس طریقے سے بناتے ہو دیش کے لوگ بھی ایسے آٹے ہیں اوپر دیکھئے آپ نے ایک آرمی چیف نے زیاو الحق جی نے پورا اسلامیز کر دیا ایڈکیشن کو بھی اسلامیز کر دیا سائنس کو بھی اسلامیز دیرے دیرے ہوتا گیا یہ وہ جو ریڈکلیزم انہوں نے شروع کیا تھا اس وقت اور اسلامیزیشن جو بھی شب د آپ استعمال کرو مور ان ریلیجن اور لیسے آن سائنس میرے دیرے 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 دی دی Container پوری اanız گای ایڈکیشن دیرے دیرے دی promisingا کچھ کارال کرو اور یہ بات جو ہے یہ میں نہیں بول رہا ہوں ایک بکستان کے اگر آپ ایسے کرو گے تو آپ کا نیو تو اس کے اوپر آپ آرمی سب کو چلانا چاہتا ہے وہ پاور نہیں کھونا چاہتا ہے تو دیش کیسے بڑھے گا آرمی کا کام ہے دیش کو سیکیورٹی دینا دیش کو ایسے محول دینا جاکہ باقی لوگ جو ہیں اگر اوپر بڑھے وہ تو ہوتا نہیں ہے اور یہی بات میں نے ایک نرائی نرائی نون ریزیڈنٹ پاکستانی جو آج کل یو ایسے میں ہیں اس کا میں نے چار پانچ دن پہلے میں نے سنا وہ ان کا کہنا ہے کہ دیکھئے بھارت سے جو بھی آتا ہے یو ایسے میں وہ سی اوز you know half the سی اوز ان یو ایسے ہیں انڈیا کیونکہ وہ پڑھ کے آتے ہیں آئی ایٹیز آئی ای ایم سے پڑھ کے آتے ہیں ہمارے پاس تو وہ ایسے کوئی سسٹم ہی نہیں ہے تو جتنے پاکستان سے آتے ہیں بیدیش میں وہ تو you know they do menial jobs and they do shady jobs and they do ان کو کوئی سنتا نہیں ہے بہت تو ایسے ہوتے ہیں جن کو وہاں سب باشا بھی نہیں پتا اور لکھنا بھی شاید نہ ہو they are all good workers but ایک دیش کو پڑھانے کے لیے اور آگے لے جانے کے لیے جمعہ واری کس کا ہوتا ہے گورنمنٹ کا ہوتا ہے اور اگر وہ گورنمنٹ ایک فوجی گورنمنٹ ہے تو وہ میرے کہل میں ہو نہیں پائے گا because let me be very honest فوجی لڑ سکتا ہے دیش کو سمبال سکتا ہے سب کچھ کرا سکتا ہے پر بچوں کو تعلیم کرنا مشکل ہے اور جب اس محول میں جب آپ religion کے اوپر زیادہ جور لگاتے ہو تو اور بھی کراب ہو جاتا ہے so that's my view you know and this is not only my view it is also the view of a lot of pakistani thinkers پاکستان کے اندر یہ محسوس ہو رہا ہے اور پھر آپ نے سب کے ساتھ trade بند کر دیا آج کے دن دیکھئے پاکستان کا کوئی دوست ہے افغانستان کے ساتھ دشمنی ہے انڈیا کے ساتھ problem ہے ایران کے ساتھ بھی ابھی شروع ہو گیا چائنا ناکش ہے آپ چاروں اور دیکھئے آپ کسی کے ساتھ trade نہیں کر سکتا ہے ہر دیش کے ساتھ آپ smuggling ہی ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ کیا smuggling ہوتا ہے ڈرگ smuggling ہوتے ہیں وہاں سے آپ بات دیکھ کرنا چاہتے ہو کسی سے تو آپ کا کاروبار کیسے پڑے گا آپ سب بیشنا چاہتے ہو آپ زمین بیشنا چاہتے ہو آپ کو آئل رفائنری بیشنا چاہتے ہو اور بہت کچھ بیشنا چاہتے ہو اگر ان دے نیم آف ایف ڈی آئی تو صرف اگر آپ پورا دیش کو بیش دوگے تو دیش کیسے پڑے گا تو دات اس وائی ای ٹھنک آمی اس گون دو ویڈ ایتس میرے کیال میں یہ جو ابھی جو بھی گورنٹ بنے گا یہ گورنٹ بنے گا جیسے اپنے بولے گورنٹ بنے گا اور بہت لوگ بول رہے ہیں کہ پیڈی ایم ٹو گورنٹ بنے گا جو جس طریقے سے پہنچ چاہیے جب پیڈی ایم ون نے جس طریقے سے کام کیا وہ ہی کام پیڈی ایم ٹو بھی کرے گا کیا کرے گا میکس مم ایک لوے اور لے کے آ جائے گا آئی ایم ایف سے اگر ایک ٹویٹی فورت لون یا ٹویٹی فیفت لون ہوگا آئی ایم ایف سے اگر یہی ہے آپ کا ویژن کی بھائی آپ آئی ایم ایف سے لون لو اودھاری پہ جیو کسی کو باپس پیسہ دینے سکتو آپ آگے بڑھنے سکتو تو پھر کیا دیش ہے کیا دیش بنا رہے ہو آپ کس اور دیش کو لے جا رہے ہو i mean i might sound very you know harsh about it but سچائی تو یہی ہے اور یہ سچائی میں نہیں بول رہا ہوں یہ میں ڈان میں پڑھتا ہوں ہر دوسرے دن ان کے opinion writers کا وچار ہے یہ جی سر آپ نے کہا کہ جب یہ ویژن ہوگا کہ آپ نے یعنی ڈیش نے پاکستان نے پاکستان آرمی نے ایک ایسی سرکار بنانی ہے جو کہ بنتی نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم ٹو کی صورت میں جو ایک اور لون لے آئیں گے اور political instability چلتی رہے گی عمران خان حقیقی ازادی کی بات کرتے ہیں عمران خان کا بھی دور ہم نے دیکھا آپ کی پاکستان پہ گہری نظر ہے عمران خان کی پارٹی نے نائنٹی پلس سیٹیں انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس کی شکل میں لی ہیں وہ بھی سرکار نہیں بنا سکتے فرض کیجئے اگر عمران خان سرکار بنا بھی لیں یا ان کی پارٹی سرکار بنا بھی لے تو کیا وہ پاکستان کو کسی قسم کی financial stability دے سکتے ہیں یا ان کے بھی صرف political نارے ہیں آپ اس انڈ پہ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے اس کے لیے نا I'll go back a little in time جب عمران خان was the prime minister of پاکستان پاکستان کا اعت بیوستہ بہت نازکتا نازکتا نے وہ بالکل بڑھڑا ہوا حالت ہے آگر یہ پی ٹی ٹی ایم مرم نے نہ بنا اور ان کو ستہ سے نہ ہٹ آئے دیا ہے وہ اپنے آپ گر جاتے ہیں right and سب گالی دے رہی تھے ان کو کی بھئی آپ نے تو ہمارا economy کو نشٹ کر دیا because he was removed the way he was removed اور ہی پلیٹ دے ویکٹم کارڈ سوشیل میڈیا کو انہوں نے مینپلیٹ کر دیا اور پاپلر ہو گئے اور کیونکہ انہوں نے اپنا وہ کرکٹ ورل کپ کا جیت کا فائدہ اٹھایا اور ہی اس بکم پاپلر کیا وہ آکے صدار پائیں گے مشکل کیونکہ ابھی تک میں نے ایک سال سے میں جب عمران کان فری تے اور جلسہ بنا رہے تھے میں سنتا آ رہا ہوں ان کا جو بولی ہے اسی ایک میں بھی انہوں نے یہ نہیں بتایا ان کا پلان کیا ہے کہ ایکانومی کو ٹرنر ارونڈ کرنے کے لئے تو ان کا ٹیم میں بھی کوئی ایسا کوئی جادوگر نہیں ہے جو ایکانومی کو ٹرنر ارونڈ کرے گا کیونکہ جب تک پاکستان کا ایکانومی آپ ٹرنر ارونڈ نہیں کر سکتا پاکستان آگے نہیں بڑھے گا باقی سب چھوڑ دیجئے ان کا پلان بھی نہیں ہے ان کا تو ہم نے دیکھی لیا بہت لوگ یہ جو اگر سب کچھ جس طریقے سے چل رہا ہے چلے گا تو وہ جو دار صاحب ہیں جو پہلے فنانس منس کے وہ واپس آنے والے ہیں وہی نیوز پیپرز بتاتے ہیں تو اگر وہ آئیں گے تو پھر بٹا بٹا دیں گے ٹیم ساؤت تو پار ہوئی جائے گا ڈالر این روپی ایکسچینج ریٹ چار ساؤت بھی پہنچ سکتا ہے اور کم ہو جائے گا تو بات یہ ہے کہ how does پاکستان get out of it یہ سوال ہے میرا ماننا یہ ہے کہ if army stays out and allows a government جو بھی government ہو چاہے وہ یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کیوں نہ ہو یا عمران کان کا گورنمنٹ کیوں نہ ہو جو بھی گورنمنٹ کیوں نہ ہو پر وہ گورنمنٹ ہونا چاہیے جو لوگ چاہتے ہیں اور وہ گورنمنٹ ہونا چاہیے should be answerable to the people اور وہ گورنمنٹ کو نکالنے کا حق لوگوں کے پاس ہونا چاہیے لوگوں کا مرجی سے وہ کریں کام لوڑک جائیں گے ایک بار لوڑک جائیں گے دوسرا بار لوڑک جائیں گے تیسرا بار لوڑک جائیں گے پر کبھی تو کبھی آئے گا کہ بھائی اگر ہم ہمیں ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے to the people اور people will also ask کہ بھائی آپ accountability کہ آپ نے ہمیں ڈیلیور نہیں کہ ہم آپ کو اٹھا رہے ہیں ابھی کیا ہو رہا ہے چنتے ہیں کچھ دن ڈیلیوری نہیں ہوتا اس کے بعد آرمی ان کو ہٹا دیتا ہے دوسرا آدمی آتا ہے جو آرمی نیوک کرتا ہے پھر accountability نہیں ہے نا people you know governments have to be accountable to people آپ دیکھئے انگلینڈ میں کیوں نہ ہو USA میں کیوں نہ ہو کہیں بھی کیوں نہ ہو جہاں democracy ہے look on track right so accountability of the government to the people ہونا چاہیے میں ہر بار میں اپنا gunner shot میں بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی ہمارا دیش میں بڑا simple ہے آج کے دن ہمارا prime minister موڈی جی بہت اچھے ہیں right اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ووڈ مل جائے ہیں ابھی بھی وہ rally میں جا کے سب سے ووڈ مانگنا پڑتا ہے کہ بھائی ہمیں ووڈ دے دو ہم آپ کو یہ کرتے دیں گے جہاں لوگوں کو پتا چلتا یہ ہے کہ بھائی ہم یہ ٹھیک نہیں ہوا ان کا سرکار ان کو نکال دیا جاتا ہے جہاں وہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ووڈ ملتا ہے اور ووڈ سرکار بناتے ہیں ہمارا state election میں پچھلے چہ مینے میں دیکھے کرناٹکہ دیکھے telangana دیکھے mp دیکھے اور rajasthan دیکھے اور چھتیز گھڑ دیکھے جہاں لوگوں نے کام کیا ان کو ووڈ ملا نہیں تو بدلا وہ حق لوگوں کے پاس وہ حق میرے قیل میں پاکستان کے لوگوں کے پاس نہیں ہے آج کے دن جس دن ان کو وہ حق ملے گا کہ وہ ان کے politicians ان کے سامنے آکے ووڈ مانگیں اور نکالنے کا بھی حق لوگوں کے پاس جس دن ہو جائے گا پھر ماملہ صدرنا شروع ہوگا یہ یہ ایک بار لڑکا آجائیں گے دوسرا بار لڑکا رہیں گے لڑ you know they'll have a problem maybe even a third time it might take 5 10 15 years then only it'll change دیکھے انڈیا میں دیکھئے we have gone through a time when we were living on PL 480 جب جہا سے اناج اتارتا تھا اور لوگوں کے موہ پہنچ جاتا تھے وہ بہت برے دن تھے ہمارے 9 47 to 98 99 تک پیچ میں ہمارا گریم ریولیشن ہوا اور پھر برلاو آیا ایکنومک ریفارم ہوا اگری کلچرل ریفارم ہوا ریفارم ہوا ہم نے نہر بنائے راجستان کو گریم کرنے کے لئے یا گزرات کو گریم کرنے کے لئے یہ سب پولیٹیشن نے کیا فوج نے نہیں کیا انہوں نے جنتہ نہیں کیا جنتہ کی مانگ تھی یہ سب کچھ تو ایک چینج ہیپن آج ہی ہی بیگیشت ایکسپورٹر آف باسمتی رائس دی ورلڈ یہ کل نیوز پیپر میں نکلا ہے ہمارا نیوز پیپر نہیں باہر کا نیوز پیپر میں اور وہ بھی سوچین آن مارننگ پوست میں نکلا ہے یہ جو بدلاغ ہے وہ چالیس سال کے بعد ہوا چالیس سال کا محنت کے بعد کہا کہا تھے ہم نائنٹی میں اور آج بہت سرکاریاں آئی بہت سرکاریاں گئی اور آئی بٹ دیرے دیرے بدلاغ ہوتا آیا آج ہم فکر سے بول سکتے ہیں کہ گریٹس اکانومی اور اکانومی ہوں گے ہمارا پرائم نیوز جی نے بول دیا اور ہمارا فم نے بھی بول دیا فن انس من ڈیولپمنٹ اس ہاپنڈ بائی دی پیپل اور دی پیپل اور آف دی پیپل وہ موقع پاکستان میں میرے کال میں ملا نہیں جی آخر مصر میں آپ سے یہ بھی جان نا چاہوں گا کہ پاکستان آرمی نے بھارت کے خلاف جنگی نعرے بیچ کر اور نفرت بیچ کر اپنے آپ کو وہاں پاور میں رکھا اور اب پاکستان میں پاکستان آرمی خود ہائلی انپاپولر ہو چکی ہے اور آج بھی جب نواز شریف دبے دبے لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہمسائیوں سے ہم تعلقات بنائیں گے لیکن دوسرے لمحے وہ یہ سوچتے ہیں کہ کہ آرمی ان سے ناراض نہ ہو جائے تو پاکستان میں آرمی نے جو منڈیٹ چرایا عوام کا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کوئی بھی اچھا دیش عوام کا ہوتا ہے عوام کے لیے ہوتا ہے وہ کیا منڈیٹ جو چرایا ہے وہ بھارت کے نام پہ چرایا ہے اور آگے بھی چرا یں گے جی کوئی ہیٹ انڈیا ریونج کبھی حالت صدارنے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ چورن بیچا ہے انہوں نے لوگوں کو بھائی انڈیا کے کلاف کرو سب کچھ کام آج کا حالت کیا ہے دیکھے انڈیا میں کچھ لوگ تو بولیں گے پاکستان کو یہ کرو وہ کرو وہ کرو پر ہمارا پاکستان ہمارا سے بات نہ کرے ہمیں کوئی پروblem نہیں ہے ٹھیک ہے بیقا پولٹیکل پروسسس جن کے جب پاکستان کے ساتھ پروکسی وار لڑ رہے تھے جن کے اندر جن کے ہمارا نہیں تھا کافی حد تک ریٹ پولٹیکل پروسسس سکرنگ انڈ آتکل 370 کا بہشکار ہوا ہے ریٹ اور سکرپ اس کے بات دیکھیں کتنے جلدی سے کشمیر کے اندر پیس آگیا ہے اور لڑ ٹھیک چینج ہاں کچھ پروبلم ہیں کچھ رہیں گے آگے دیکھیں گے تو even the people of india have started looking beyond pakistan ایک اور ایک ایک ایل گیو ایل 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 چھ ایل ریمبر دسکریشن بیٹو گو گو کرکیٹرز اینڈیا آگے دسکریشن دیسکریشن 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 چل رہی تھی کہ بھائی will india win اور pakistan win so one of the critikators said دیکھئے پاکستان today is an ordinary cricket team اس کو ہرانا تو india کا problem نہیں ہونا چھہی ہمارا تکر اور لوگوں سے ہوگا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیوں انہوں نے بھلا کہ بھائی جس طریقے سے ہمارے cricket as an institution and as a set up as grown in this country یہ تو ہونا ہی ہے طاقت آجاتا ہے پاکستان میں وہ نہیں رہا تو پاکستان cricket میں وہ طاقت نہیں ہے ہاں کبھی کبھی ٹھیک کر لیتا ہے کبھی 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 عمومن ہار جاتا ہے right so i'm drawing a parallel between cricket and life right as in all things you need to build strength you need to build grassroots strength you cannot rely on the brilliance of one or two individuals you need a country india started doing well in cricket when it became team india and when reforms took place okay so یہ بدلاو کی ضرورت ہے actually انگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان کو موقع ملا جب 92 میں انہیں World Cup جیتا but انہوں نے گوا دیا اور باہر باہر ان کو ایسا موقع ملتا رہا ہے انہوں نے you know they didn't use that thing i think pakistan army has got caught in that mindset even today by the admission of pakistanis pakistanis ka manna hai jo may samashto pakistani intellectuals unka manna ye hai ki agar unke leaders logun ke saath baat kare or bata a ki bhai hamara the way out of this economic mess is to be friends with india and to start trading with india ye tab ja ke pakistan ka sudar shuru ho ga apne dek country hai three thousand kilometers either side afghanistan sa trade nai kar sakta india joh super power banne wala is kase sa trade nai kase to ap beach me bet kase economy kase sudar ho gay a kore kore kare chih us kase sa pa we are not interested in trade they have to get out of the mindset and is kile me re kile me the army is the prime driver army jub tuk ya mindset chodhe na ki india is your enemy ye badlye nai ho ga baut agher misar á á ki bade chit ko conclude kerti ho mein a ap se jana chahun ga ke ap ko kis dhk raha hai pakistan mein ser us ke bade bhi kya joh baten ap kar rhe hai institution ke banne ka process shuru ho ta ap ko kbhi dkhaai dhata paakistan mein or army wapas apni bairko mein jane ke liye kbhi plan kerti apko dkhaai dhati hai dho important bata hai joh apki nazer se hem jana chahe kai oh mein to i don't wau aise bana jis tarik se army cha ti hai army kya cha ti hai ki army ke oopar anj na hai to in justifiable elections kar diya hai army kya cha ti hai ki us ke against koi sarkar nabane to kisi na kisi tarikai fixing kia rigging kia joh bhi hai right ye toh chala a right they have ensured that Imran Khan and this party doesn't come into power aur unka plan ye ta ki wo party joh unke you know it is under their control kya unka plan utna succeed nahi huwa so now they have to do with a you know coalition government aur coalition government toh PDM 2 hai PDM 1 mein humain sab ko pata hai pura dunia ko abhi opposition bhi toh hai ap imran khan joh jis nai takriban south seat marli a joh sab log bol rhae ki his hit a century without a bat or kuch log toh ye ha tuk bata rha ki bhai nelson mandela ban rha paakistan ka wiesan nelson mandela ban nelson nelson so he is becoming a larger than life figure us larger than life figure ko ap kitne dure jail me pita ho gay opposition bade jayega agar opposition bade jayega joh bhi government banega toh government instable hi rhaegga is halat me koun nivesh karega pakistan ke inder in ko merah kial mein bada problem hoga is instability ke saath to get a renewal of the loan kyun kya at this point of time pakistan is under imf standby arrangement which is expiring in march next month next month in kya na pade gha wapas 24th or 25th mire ko yad nahi a rha rha us loan ke lye agar woh nengi toh pakistan kahi nengi rhaegga ok ye nahi aap dhekye USA is also playing its game woh kya kya paka pakistan split aap ke internal policy bhi nengi chalega gulf me bhi paisa aap ko dhen kya 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 بھی پانچ پرسنٹ آگے پڑے گا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے الیکشن کے دوران تو ہر پولٹیشن بولتا ہے انڈیا میں بھی سارے بولتے ہیں اور کر کے کتنے دکھائیں ہیں پاکستان کے اندر تو وہ ہونے سے رہا اور سب کچھ یہ یہ جو چیف آرمی سٹاف اسی مونیر کروانا چاہتا ہے کہ he wants everything to be done because he wants to keep the state of the army and the position of the army secure so nothing fits look pakistan has to fail unless pakistan fails it will not recover it will not succeed finally this طریقے سے یہ فیل ہو رہا ہے it is only failure it has to fail the way india has failed earlier اور یہ ایسی بات نہیں کہ لوگ دیش فیل ہو کے اوپر نہیں اٹھے china دیکھئے china کتنا فیل ہو گیا تھا china was an abject failure in after 72 وہاں سے اٹھ کے وہ واپس آئے ہیں ہمارا بھی around 90% we started turning back turning کے لیے the country has to fail اور یہ بات The USA failed in the depression period It got them all gone They allowed the country to fail The politicians allowed the country to fail And then recovered So it is not as if countries don't fail and come back But here is a country which is being controlled by the army Which is not allowing the country to fail and recover اور اس کے ملٹری بزنس بنانا چاہتے ہیں یہ سب کچھ تو کیسے ہوگا یہ کام اور اس کے دو تین مول کارن ہے اور میں یہ ابھی میں ہٹ رہا ہوں فوج سے ان کا پاکستان کا اگریرین ایکانومی ہے جہاں بیس پرسنٹ آپ کا اگری کلچر کے اوپر نربر ہے اور پاکستان کے پاس ایک ہی ندی ہے انڈس آپ کے جتنے ریزروار ہیں آہ چاہے منگلہ ہو یا دوسرا یاد نہیں آرامے رکھو جی تربیلہ آہاں تربیلہ منگلہ اور تربیلہ دونوں میں مٹی جم گیا ہے پانی رکھتا نہیں ہے آپ کا گیر مرباشہ بھی بنا نہیں ہے جب بنے گا آپ کے پاس اترا پانی نہیں ہوگا آج کے دن جو میں نے پاکستانی نیوز پیپس میں پڑھا ہے انڈس کا پانی کراچی تک نہیں پہنچتا تو آپ کا ایکانومی کیسے بڑھے گا جب تک آپ وٹر ریفارم نہیں کرتے ہو ایک بیسک چیز آپ کا آبادی اتنا بڑھ رہا ہے جس طریقے سے آبادی بڑھ رہا ہے پاسٹس گروئن پاپولیشن رائٹ اور اور اس آبادی کے لیے ایڈکیشن ٹھیک نہیں ہے آپ کے پاس بیسک سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے پاس کاروبار نہیں ہے کاروبار جتنا تھا آپ نے چھوڑ دیا آپ کا آپ کا لینڈ ریفارمز نہیں ہوئے ہیں مجھے کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں فارم پروٹسٹ ہو رہے تھے دو سال پہلے تو ایک پاکستانی رائٹر نے لے کا کہ بھائی انڈیا میں فارم پروٹسٹ ہو رہے ہیں وہ کس لیے پروٹسٹ کر رہے ہیں وہ دونوں کا پروٹسٹ ایک ہی ہے کہ کس طریقے سے پورا ایک پروٹسٹ کو اوپر چھڑانا ہے ان کا الگ الگ طریقہ ہے انڈیا میں یہ فارم پروٹسٹ جو ہیں وہ طریقے کے اوپر ہو رہا ہے یہ نہیں کی مقصد کیا ہے مقصد دونوں کا برابر ہے انڈ انہوں نے یہ بتایا اس وقت میرا آنکھ کل گئے تھے اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان میں ہم نے بیسک ریفارم ہی نہیں کیا ہم نے ریفارم نہیں کیا اگری کل یہ نہیں کیا ایڈکیشن کو ریفارم نہیں کیا ایڈکیشن کو انفیکٹ کر دیا تو پاکستان ایسے چینج ہوگا ہمارا ایک کنامک ریفارم ایک چلی اگر آپ نیو کہاں ہیں نیو ہے ہمارے گرین ریولیوشن میں آپریشن فلڈ today india is the biggest producer of milk in the world right so all this has happened because of some fundamental reforms وہ تو ہوئے ہی نہیں پاکستان کے اندر وہ کیسے بدلی ہوگا i don't see any change in fact i see things going even worse آنے والے دنوں میں سر آپ کے ساتھ باتچیت اور ہوتی رہے گی آپ کی گہری نظر ہے ساؤٹ ایشیا پہ پاکستان پہ بھارت آپ کا دیش ہے اور اس ریجن پہ اور آنے والے دنوں میں میں خاص طور پر چائنہ بھارت کے رشتوں کے حوالے سے آپ کی ایکسپرٹیز جاننا چاہوں گا بہت بہت شکر گزارہ ہیں دھنواد آپ نے وقت دیا میں ریجن پہ بھارت لیا جو ہم نے پروگرام کیا تھا گانش رٹ کے اوپر پاکستان پسٹ الیکشن آپ کیا آپ کے دسکرپیس میں لینک دیر دیجی اور what we think in india اور think we got a panel including dr. رایشا صدقہ to give a balanced view آپ دیکھ لیجیے یہ آپ نے دیکھ لیا اور کبھی بھی آپ بولا لیجیے I am prepared to talk on China and India because that is my main focus of study اور میں اپنا channel میں China کے بارے میں بات کرتا رہتا ہوں یہاں آنے سے پہلے ایک program کیا تھا ایک گھنٹے کا China کے بارے میں ہی and it'll be a pleasure اور last میں میں بتانا چاہتا ہوں جتنے لوگ آپ یہ TV دیکھ رہے ہیں تاہر گھرا ساپ کا کرپیا you know like this video press that bell icon and also subscribe to tag tv because tag tv I found is a very balanced tv I've been listening to تاہر گھرا from a long time and I was always impressed by his balanced views on many things right and of course last but not the least if you have the time do have a look at my youtube channel called gunner shot definitely sir بہت بہت ہم شکر گزار رہے ہیں آپ نے ہمیں سمع دیا اور description میں خاص طور پر اس شو کا میں link ڈال رہا ہوں views کو میں کہتا ہوں جو پاکستان کے election کے بعد آپ کا ایک panel discussion واجز میں ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ بھی تھی اس پہ اور میری views سے یہ بھی بنتی ہے کہ لیفٹین جنرل ریٹائیڈ پی آر شنکر جی کے یوٹیوب چینل گنر شاٹ کو سبسکرائب کیجئے میں خود بہت ہی شوق سے آپ کے انیلیسس سنتا ہوں آپ کے ہاں جو ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ بہت سیریس ہوتی ہیں اور جیسا میں نے کہا یہ نہیں جو جو چینل یہ ایک تینک تینک یا یا بکاہی ہی ایک تینک تینک ہی ہی تینک 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 بہائند میری یوٹیوب چینل بہت بہت دھانیبا سر بہت شکر گزار ہے تینکیو تینکیو بہری مچ آپ نے بات چیز سنی لیفٹین جنرل ریٹائیڈ پی آر شنکر صاحب کی اور بڑی اہم باتیں ہیں پہلے بھی انہوں نے ہمارے تیگ ٹی وی پہ بہت اہم باتیں کی تھی ان کے میرے ساتھ شوز وائرل ہوئے اور پاکستان سے مجھے ہزارہ لوگوں نے میسیجز بیجے کہ جو سر نے باتیں کی تھی وہ کتنی ریلیونٹ اور امپورٹنٹ تھی آپ ان کے یوٹیوب چینل گنرز شاٹ کو بھی سبسکرائب کیجئے دسکرپشن میں میں اس کا لنک دے رہا ہوں آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے آج کی بات چیت میرے ساتھ اور ریٹائیڈ لیفٹنین جرنل پی آر شنکر صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی